بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کی کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے والعجلت من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے یہ بہت بڑی بہت بڑا نسخہ ہے دینی کاموں کو انجام دینے کے لئے بھی اور دنوی کاموں کو انجام دینے جلد بازی سے بچنا چاہیے جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کے اس کے حواقب اور نتائج کو دیکھ کر سب سے بڑی سوچ دیئے ہونی چاہیے کہ جو کچھ میں کام کرنا ہوں شیط کے مطابق صحیح نہیں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہر کام سے پہلے یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے شیط کے مطابق ہے یا نہیں ہے اللہ اسے ناراض تو نہیں ہوں گے سمجھیں بہت بڑی دولت حاصل ہوگی اور اگر کوئی دنوی کام ہے کوئی انتظامی کام ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنا اس کا مطلب ایک اس کے اسباب اور اس کے نتائج اور حواقب اس کو سامنے رکھ کر اس پہ غور کیا جائے اور اس غور کرنے میں دو چیزوں کا خاص طور پر خیال لکھنا چاہیے ایک استشارہ اور استخارہ استشارہ بھی مشورہ بھی لینا چاہیے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنے چاہیے مشورہ لینے کے لیے مشورہ کن سے لیا جائے ایک شرط یہ کہ مشورہ مشیر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دیندار ہوں اگر دیندار نہیں ہے وہ بے دینی کا مشورہ دے دیں گے کسی حرام جیز کا مشورہ دے دیں گے اس سے دنیا اور آخر دونوں کا نقصان ہو دوسرے ایک وہ اہل محبت میں سے ہوں اگر اہل محبت میں سے نہیں ہیں تو اتنی فکر مندی سے اور اتنی ہمدردی سے اور اتنے خلوص اور اخلاص سے وہ مشورہ نہیں دیں گے تیزی شرط یہ کہ وہ اس کام سے متعلق مہارت رکھتے ہوں جس کام کے بارے میں آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پوری خبر ہو یہ تین تو مشور ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ صاحبِ غرض بھی نہ ہو جیسے ہم مشورہ لے رہے ہیں اگر اس کی اپنی غرض بابستہ ہے تو وہ پورا اخلاص سے مشورہ دینا اس کے لئے مشکل ہوگا اور استخارہ کرنا چاہیے استخارہ ایک پورا مکمل استخارہ ہوتا ہے اس میں دو رکت نفل پڑ گیا آدمی دعا مانگیا یہ مشور دعا ہے ایک مختصر استخارہ بھی اللہ مخیر لی واختر لی یا اللہ مجھے بہتر چیز ادا فرماتے اور چھانٹ کر دے دیں چیز خیر بھی ہو بہتر بھی ہو اور سب سے بہتر ہو چھانٹنا بہتر چیز ہوگی وقت ہو اگر استخارہ بھی نہیں ہے استشارہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے کہ جائز ہے ناجائز ہے اس کے اواقع و نتائج بھر بھی غور نہیں ہے تو پھر اس کا نقصان ہوگا اور یہ شیطان کی طرف سے ہوگا اس کو جلد بازی کہیں گے اور شیطان کے کسی کام میں خیر نہیں ہوتی خاص طور پر دینی جماعتیں دینی تحریکیں اور اس میں جس طریقے سے جلد بازی ہوتی ہے اور اشتہال انگیزی ہوتی ہے بڑے بڑے ہنگامی بنیادوں پر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو پورا تباہی بروادی تو اسی راستے سے آ رہی ہے تو اس سے بہت بچنا چاہیے خاص طور پر ایسا فیصلہ جس کا تعلق لوگوں کی جان مال عزت کے ساتھ ہو آپ کے فیصلے کی نتیجے میں لوگیں جان بھی جا سکتی ہے مال بھی جا سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے ایسے فیصلے جلد بازی میں کرنا اشتہال کی حالت میں غصے میں کرنا یہ ورکل جائز نہیں ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے حضرت زیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین لوگ فتنے کا مرکز ہوں گے وہ عالم جو جذباتی ہو جو ہر چیز کو تلواز اٹھی کرنا چاہے تو وہ آدمی بھی فتنے کا مرکز ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر و قواتو